کامپیٹیشن ایکزام میں آنے والے مہتوکن پرسنوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ریگولر ویڈیوز پرابت کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں نمسکر فرینڈز میں مرمون سواگت کرتا ہوں آپ کا آج کی کلاس میں آج کی کلاس میں فرینڈز میں ایم ایس ایکسل اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں جو کی مائیکرو سوفٹ آفیس کا ہی ایک بھاگ ہے پچھلی کچھ کلاس میں ہم نے ایم ایس ورڈ کو کمپلیٹ کیا تھا اور کمنٹ سیکشن میں کافی کمنٹ آنے کے بعد اور ریکویسٹ آنے کے بعد میں نے آج ایکسل اسٹارٹ کیا ہے تو آج کی کلاس سے میں ایم ایس ایکسل کو اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے فرینڈز ہم ایم ایس ایکسل کے بارے میں تھوڑا سا اس کا انٹروڈکسن دیکھیں گے کہ ایکسل کیا ہوتا ہے ایکچن میں تو ایکسل کی جنرل تھیوری کی بات کریں تو ایم ایس ایکسل جس کا پورا نام کیا ہے مائکرو سافٹ ایکسل جو ہم پڑھ رہے ہیں ایم ایس ایکسل وہ 2010 ہے اس سے پہلے کے بھی ورڈزن تھے 2007 یا 2003 وہ بھی ایم ایس اوفیس کے ہی پارٹ تھے میں آپ کو 2010 اس لئے کروا رہا ہوں کیونکہ یہ میڈیم ورڈزن ہے جو سب کے پاس easily available رہتا ہے تو ایکسل کی بات کریں تو ایم ایس ایکسل ایک سپرینڈ سیٹ پروگرام ہے جو کی ٹیبل کے فارمیٹ میں ڈیٹا کو اسٹور رکھتا ہے ٹیبل کے فارمیٹ میں رو اور کولم میں ڈیٹا اسٹور رہتا ہے اس ڈیٹا کو ہم create کر سکتے ہیں edit کر سکتے ہیں update کر سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں print کر سکتے ہیں یا اس پہ آپ کو کوئی formula apply کرنے ہے یا کوئی calculations کرنی ہے تو وہ بھی آپ بہت advanced level پہ ایم ایس ایکسل میں complete کر سکتے ہیں ایم ایس ایکسل کو Microsoft company نے بنایا ہے اور اس کے کافی سارے versions market میں available ہیں آئیے اب اس کے جنرل environment کے بارے ہم لیکھتے ہیں تو سب سے اوپر جو آپ کو یہاں پہ یہ دکھائی دے رہا ہے اسے بولتے ہیں quick access bar تو جیسی آپ اس پہ cursor کو اپنے move کروگے یہاں پہ تو یہ دیکھو آپ کو بتا بھی دے رہا ہے کہ اس میں کیا ہے customized quick access toolbar آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ کیا کہلاتی ہے quick access toolbar اس کے نیچے جسٹ جو آپ کو یہ دکھائی دے رہے ہیں یہ ہے menu جو بھی آپ الگ الگ open کروگے جیسے ابھی ہم home menu کے اندر ہیں insert پھر page layout پھر formula تو یہ الگ الگ menus کو ہماری next classes میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے ان کو اوپر ہی اوپر جو آپ کو top پہ دکھائی دے رہا ہے اس کی یہ کہلاتی ہے title bar یہاں پہ آپ جو بھی اپنے file کا نام رکھتے ہو وہ یہاں پہ دکھائی دے گا آپ کو یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ complete کیا کہلاتی ہے اس کی ribbon یہ جو آپ کو یہ complete چھو رہا ہے یہ پوری اس کی ribbon کہلاتی ہے ٹھیک ہے friends next یہ اس کی بات کریں تو یہ name box کہلاتا ہے اور یہ آپ کی کہلاتی ہے formula bar تو کوئی بھی formula جو بھی آپ apply کروگے وہ اس bar میں آپ کو دکھائی دے گا یہاں پہ right side میں چلیں اس کی تو یہ کیا ہے scroll bar ہے جس کو آپ vertical scroll bar کہتے ہو اور یہ آپ کی نیچے یہاں پہ down side میں آپ کی horizontal scroll bar کہلاتی ہے جس سے آپ کی seat left to right move ہوگی یہاں پہ یہ جس جو نیچے issue ہو یہ جو آپ پہ ready لکھا ہو اور یہ جو complete یہ آپ کا niche option ہے یہ کہلاتی ہے اس کی status bar status bar پہ آپ کی general information سو ہوتی رہتی ہے جو بھی آپ file کے اندر working کرتے ہیں اور یہ آپ کا working seat area ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے a b c d e h g h یہ سار یہ کیا ہے یہ سار اس کے columns ہیں اور یہ 1 2 3 4 5 سے لے کے جو آپ کی last تک ہے یہ کیا کہلاتی ہے آپ کی rows تو یہ ایک excel کا جنرل environment میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر اب بھی ہم بات کریں تو کیول جو یہ ایک box ہے یہ ایک box excel کے اندر کیا کہلاتا ہے اس کی cell cell کے اندر ہم direct کسی بھی data کو لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ کوئی name لکھ دیا direct اس طریقے سے میں نے ابھی خمار لکھا یہ کیا ہوگی یہ cell کا ایک data ہو گیا یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ name box name box کے اندر کیا آتا ہے اس cell کا address آتا ہے تو اس cell کا address کیا ہے یہاں سے top سے دیکھیں گے تو c column کے اندر 4 number row کے اندر ایک data لکھا گیا یا اس data کو select کیا گیا تو یہ کیا کھیلاتی ہے cell c4 کہلاتی ہے اسی طریقے سے آپ کسی بھی cell پہ یا اپنے cursor کو click کروگے کسی بھی cell کو select کروگے تو وہ اپنا جو address ہے وہ name box کے اندر ہم اپنی next classes میں اور advance میں پڑیں گے تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے column کی last length کیا ہے تو control کے ساتھ آپ right click press کروگے تو بلکل آپ اس کے last column پہ پہنج ہوگے last column کیا ہے xfd اسی طریقے ساتھ ہم row کی بات کریں تو control ساتھ down key press کروگے تو یہ یہاں پہ rows آ جائیں گی total تو اس میں کتنی row ہے آپ کے اس میں آپ کے 10 48 576 rows ms excel 2010 میں ہے یدی ms excel 2016 use کرتے تو اس میں اور زیادہ ہوں گی اور یدی آپ اس کا lower version use کرتے تو اس میں اس کی row کچھ کم ہوں گی اب ہم کیا کریں گے اس میں جنرل ایک فائل بنا کے دیکھیں گے کس طریقے سے ہم فائل کو بنا سکتے ہیں اور اس پہ جنرل ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو میں یہ جنرل بنا رہا ہوں serial number تو میں لکھا یا پہ first column کے اندر serial number type کیا tab جیسے آپ پریس کروگے تو آپ next cell کے اندر آج ہوگے جیسے میرے tab پریس کیا تو آپ next cell آگ ہی next cell کے اندر میں لکھ دیا name of employee پھر میں next column پریس کیا یہاں پہ لکھ دیا employee code to emp code employee کا کیا code ہے پھر next پریس کیا employee کون سے branch میں work کرتا ہے employee کی branch پھر employee complete address employee کا mobile number tab press next column میں entry کرتا جا رہا ہوں پھر اس کی city یہ کچھ میں data entry کی ہے اب مجھے واپس کیا کرنے next rock اندر entry کرنی ہے تو میں نے یہاں پہ جیسے ایک number serial number پہ employee کا نام entry کیا employee کا نام تھا رمیز امار پھر ٹیپ ریس کیا next میں آگیا یہاں پہ employee کا code لکھا میں نے employee کا code لکھا پھر employee branch لکھی finance branch employee address لکھا c upon 45 جگت پورا mobile number اس کے یہ میں ایسی کوئی fake mobile number entry کر رہا ہوں اور city لکھی میں اس کی جا پور لیکن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ بلکل formatted way میں نہیں ہے excel کی کچھ ویسیست ہوتی ہے تو اس کے بارے میں discuss کرتا ہوں جسی آپ text enter کرتے تو آپ left alignment میں آتی ہے جو کہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور یہ رہی جیسے آپ نے اس لی نمبر enter کیا تو یہ کہا گیا اس کے right alignment میں اس کی فارمیٹنگ آپ کو صحیح نہیں لگ رہی ہوگی اس طریقے سے کیا ہوا جیسے میں نے name of employee لکھا لیکن یہ پورا name یہ show نہیں ہو رہا تو ہم کیا کر سکتے اس box کو پکڑ کے تھوڑی اس کی bit بڑھا سکتے ہیں جہاں تک آپ کو drag and drop کروگے تو یہ پوری row آپ کے ساتھ یہ پر shift ہو جائے گی right side میں اس طریقے سے اس طریقے سے بڑھا سکتے employee code جو numeric value right alignment ہے ایک اور آپ کام کر سکتا جیسے دو column ہیں ان دو column کے ویج میں جیسے row دکھائی دے رہی ہے اس پہ آپ جیسے double click کروگے تو double click کرتے کیا auto adjust ہو جائیں گی آپ text کے according جیس میں double click کیا تو auto adjust ہوگئی اسی طریقے سے یہاں پہ double click کروگے تو auto adjust ہو جائے next اب آپ کو alignment set کرنا ہے ms word میں کافی alignment کے بارے میں پڑھ رکھا کہ آپ کے کون کون alignment ہوتے ہیں میں اس کو یہاں سے central align کر رہا ہوں جو home tab کے اندر ہے تو پرت جو آپ کا data تھا column heading center align ہو گیا اس طریقے سے یہ نیچے رو ہیں اس کو میں کیا کیا جو serial number ہے اس center رکھ لیا اور باقی employee code کو بھی center کر دیا باقی سب ٹھیک تھے left alignment میں اس طریقے سے alignment set کر سکتا ہوں اس آپ bolt کرنا چاہئے تو آپ mouse کی سائیتہ سے select کر کے اس bolt کر سکتے ہو یہ bolt format میں آجائے گا تو یہ آپ کے لئے data آپ کو show ہو گیا اس طریقے سے آپ اپنی next entries کر سکتے ہو جیسے میں نے second لکھا اور tab پریس کیا تو آپ دیکھئے اس کا alignment واپس set نہیں ہو تو سکتے پوری rock ایک ساتھ اس طریقے select کر ہو گئے پورا column select ہو جائے گا تو پورے column کو اس کو کیا کر تو centrally align کر لوں یہ ٹھیک تھا اس بھی اس طریقے central align کر لئی جب باقی آپ data ok ہے اب آپ entries کی جائے روی کمار مینا نیر railway station اس کا mobile number لکھ دیج گئے اور ڈیلی یہ data اس کا entry ہو گیا اب کیا ہوا یہ واپس سے جو آپ کا railway station والا data ہے وہ اپس سے تھوڑا بڑا چی اس کو تو یا پر double klik کر دیجئے آپ تو یہ اس کے according adjust ہو جائے گا next third number column tab میں نے press کیا اس طریقے سے آپ data entries کو complete کر سکتے یا آپ کیا کر سکتے اس select کر سکتے جنرل جو copy paste کا option تھا وہ یہ پہ بھی دے رکھ ہے copy کر پیش کر کے یا آپ رائٹ کلک کر یا copy کی جہاں پہ آپ کو paste کر دیجئے paste کے کافی سارے option ہے جو next discuss کر رہا ہوں تو یہاں پہ کیا ہوا paste ہو گیا تو اس طریقے سے آپ نے آج کی جنرل class میں کیا سکھا کس طریقے سے اس کا environment ہم دیکھ سکتے ہیں اور کیا کیا بار سے یا فائل کے اندر آکے یہاں سے save یا save جس کو کر سکتے تو میں نے یہاں سے save کیا اور اس file سکتے سکتے دیکس top پہ گیا میں یہ میری file employee data file اس open کی یہ میرا data واپس آپ کو show ہو رہا ہے اس طریقے سے ایک file کو کس طریقے سے save کرنا ہے کس طریقے سے edit کرنا ہے کس طریقے سے open کرنا ہے یہ آپ نے آج کلاس میں دیکھا next class میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے home tab کے جو اپسن سے ان کو use کرنا ہے ms excel کے اندر کافی easy option ہے اور کافی سرل طریقے سے میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں امید ہے آپ کو بہت اچھے سے یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس کی practice ضرور کریں گے thank you friends